بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسے شخص کے قبول اسلام کی ویڈیو لائے ہیں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گے اور آپ اللہ کا شکر کیے بینہ نہیں رہ پاؤ گے کہ اللہ نے ہمیں مفت میں ایسا دین دیا جس کی حقانیت جاننے کے بعد جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ اور اپنے والدین سے بھی زیادہ دین اسلام سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دکھانے والے ہیں کہ جب ایک ہندو نے اسلام کو قبول کیا تو اس پہ کس طرح کے سکتیاں آئیں اور پھر اللہ نے کس طرح سے اپنے بندے کی مدد کی دوستو یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اسی طرح کے ریورٹ مسلم کے سٹوریز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بے لیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے باقی لال پیدا تو ہندوستان کے ایک ہندو گرانے میں ہوئے مگر پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد مکرر ہوئے جب موت آئے تو البکی قبرستان ان کی آخری آرامگاہ بنی اپنے اس ایمان افروز رودات کہ گنگا سے زمزم تک کے سفر کے دوران کون کون سے سنگلہ جھوٹانی ہوئی اثر کی کن کن مشکلات دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا آئیے انہی کی الفاظ میں جانتے ہیں انیس سو تیرالیس میں میں بھارت کے علاقے آجمگڑ میں پیدا ہوا گھر والوں نے میرا نام بانکہ لال رکھا میٹرکس کے انتہان مکمل ہوئے تو ایک دن ایک مسلم دوست نے مجھے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب دین حق پڑھنے کے لیے دی یہ کتاب ہندی میں ترجمہ شدہ تھی اس کتاب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا مجھے یوں محسوس ہوا اس کتاب کو پڑھنے سے قبل میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا اور اب ایک صاف اور روشن سورہ سامنے تھی میں نے تہیہ کر لیا کہ مودودی علیہ رحمہ کی تمام ہندی ترجمہ سدھا کتابیں پڑھوں گا یہ سلسلہ کچھ ایک سال تک چلتا رہا اسی دوران خواجہ حسن نظامی کا ہندی میں ترجمہ تل قرآن پڑھنے کا موقع ملا قرآن کو باقاعدہ سمجھنے کے لیے ایک ہلکہ درس قرآن سے منسلک ہوا ایک دن درس قرآن میں سورہ انقبوت کی آیت نمبر اکتالیس پڑھی جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑے کسی ہے جو گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑے کا ہوتا ہے کاش وہ لوگ اس بات سے بے خبر ہوں اس آیت کے تشریح کرتے ہوئے مولوی صاحب نے ہمیں بتایا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا جتنے بھی آشرے اور جتنے بھی سہارے ہیں سب بے بنیاد اور کمزور ہیں یہ بات میرے دل میں کھل گئی میں نے فیصلہ کر لیا اب ہر صورت اسلام تو قبول کرنا ہے گھر والوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے انہوں نے ہر طرح سے مجھے اسلام سے پھر جانے کو کہا مگر میں نے اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا جب کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا کہ جب تک تم ہندو دھرم دوبارہ اکتیار نہیں کر لیتے ہم کھانا نہیں کھائیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے اس پر میرا دل ڈگمگا گیا لیکن پھر میں نے دل کو مضبوط کیا اور کہا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں اسلام سے نہیں فیروں گا اب پھر انہوں نے ایک اور چال چلی اور مجھے ایک انتہا پسند بلکہ تشدد پسند تنظیم کے سپورد کرنے کا فیصلہ کر دیا یہ تنظیم ان کے مذہب چھوڑنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہے اور انہیں دوبارہ ہندو بن جانے پر مضبور کرتی ہے اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس تنظیم کے لوگوں کے آنے سے قبل ہی ایک دوست کے وساسے سے مجھے ان کے بارے میں اقتلاع مل گئی سو میں ایک دوست کے یہاں روم پوس ہو گیا تنظیم کے لوگوں کو جب اچانک میرے گم ہو جانے کی اقتلاع ملی تو وہ پورے شہر میں فیل گئے شہر کی مسجد کسی معروف عالم دین کا گھر کوئی اڈا یا کوئی راستہ ایسا نہ تھا جہاں پیرے نہ بٹھا دیے گئے ہوں میں جس مکان میں روم پوسٹ تھا وہ بنیادی طور پر مواشی کھانا تھا جہاں جانوروں کے بازار کے درمیان وقت گزارنا پڑ رہا تھا بڑی آزمائش تھی مگر اللہ کے فضل سے میں گھبرایا نہیں رمضان مبارک کا مہینہ تھا میں سہری افتاری اور نمازوں کی ادائیگی اسی کمرے میں کرتا کچھ دن گزرے معاملہ تھوڑا تھنڈا ہوا تو ریل گاڑے کے ذریعے دوسرے شہر منتقل ہوئے تنظیم والے پوچھتاش کرتے ہوئے وہاں تک آ پہنچے میں چھپتا چھپتا فرتا فراتا صبح مدراز جا پہنچا جہاں مشہور دینی درشگاہ دارو السلام میں دینی علم سیکھنے کے لیے داکھلہ لے لیا اب باقی رام امام الدین بن چکا تھا اور کچھ عرصہ بعد امام الدین سے زیاؤر رحمان نام رکھ دیا گیا چھ سال دارو السلام میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ مدینہ جنیورسٹی چلے گئے چار سال یہاں گزارنے کے بعد مکہ جنیورسٹی یعنی جامعہ الملک عبدالعزیز میں داخلہ لے لیا ماسٹر مکمل ہونے کے بعد یہ عالم اسلامیہ کے مشہور تنظیم کے ساتھ منسلک ہو گئے کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد یہ مدینہ جنیورسٹی میں حدیث کے پروفیسر تینات کر دیے گئے اگرچہ تنخواہ یہاں کم تھی اور یہ پوشٹ انہوں نے اپنی خوشی سے قبول کی تھی دوہجار پاتھ میں یہاں سے ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد حدیث کی وہ خدمت سر انجام دی جس کی وجہ سے ان کو اس صدی کا سب سے بڑا محدث بنا دیا گیا زیاؤر رحمان رحمت اللہ علیہ سے قبل محدثین حدیث جمع کی جو مختلف کتابوں میں الگ الگ تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام صحیح حدیث کو ایک جگہ جمع کر دیا اور کامل کے نام سے اسے مرتب کیا اب قیامت تک آنے والا ہر حدیث کا طالب علم اسے پڑھے گا اور البقی کی مٹی کی چادر اڑے اب بھی نیند سونے والے زیاؤر رحمان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو رہے گا دوستو آپ باقی لال عرف زیاؤر رحمان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریوٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ